پس دل چاہتا ہے کہ خطیرے دنیا سے چلی گئیں تب بھی سلسلہ مسائط پر جاری رہا ہے کن کن مقامات پر بی بی آ کے نہ روئی ہوں گی صرف دو مقام سن لیجئے گفتگو تمام ہے پہلا مقام کہ جب کربلا کے میدان میں کب سے مشکل وقت وہ تھا جبکہ لوٹ مچی ہوئی تھی وحشی درین دے تھے جو لوٹتے تھے حتیٰ کہ لاشوں کو بھموڑتے تھے ایسے میں ایک شخص ہے جمال جمال یعنی اونٹوں کا نگہ بان یہ وہی شخص ہے جس کے ہاتھوں کو امام نے آزاد کروایا تھا مکہ میں کہتا ہے میں جب کربلا کے مقتب میں پہنچا دیر ہو گئی تھی اور سارا سامان حسین کا لوٹ لیا گیا تھا کہتا ہے میں مقتل میں داخل ہوا اور اب میں دائیں بائیں دیکھتا ہوں کوئی ایسی چیز مل جائے جہاں میں لوٹ سکوں کہتا ہے میں لاش حسین کے قریب آیا مجھے کوئی سمجھ میں نہیں ہاتھا تھا کیا لوٹوں سب کو لوٹ چکے تھا کہتا ہے ایسے میں مجھے کنگوٹی چمکتی ہوئی دکھائی دی واہ غربتہ واہ محمدہ کہتا ہے مجھے کنگوٹی چمکتی ہوئی دکھائی دی میں آگے بڑھا رونے والوں میرے مولا کے جسم پہ کتنے زخم لگے تھے کتنا خون بہا تھا کہتا ہے میں جب انگوٹی اتارنے قریب آیا تو انگلی بڑی سخت ہو گئی تھی خون جم گیا تھا یا جسم میں ورم پیدا ہو گیا تھا انگوٹی اتار نہیں رہی تھی ملون نے یہ سوچ کے چھوڑا نہیں ہے کبھی دائیں دیکھا کہتا ہے میں نے پائیں دیکھا کہیں سے ٹوٹا ہوا خنجر مل گیا رونے والوں خنجر سے انگوٹی نہیں کاتی جاتی ہے خنجر سے تو انگلی کاتی جاتی ہے کہتا ہے میں اٹھا کے آگے بڑھا اچانک آسمان سے ایک نور کی اماری زمین پہ اتری کہتا ہے میں گھبرا کے ٹیلے کے پیچھے چھپ گیا ٹیلے کے پیچھے چھپ گیا اماری سے پلدہ اٹھا ایک ریش دراز مزرگ اپنے ریش پہ خون ملے ہوئے پیشانی بخاک ملے ہوئے گربان کھولے ہوئے اماری سے باہر آئے اور دو بیبیاں ساتھ میں آئیں ایک بیبی نے کہا تھابا ہوا تھا کہتا ہے میں نے دیکھا اور ایک اپنے پہلو کو تھامے ہوئے دوسری اس بیبی کو تھامے ہوئے منادی کہتا تھا یا خجر روایت کے جملے ہیں ایک مرتبہ بیبی آگے مڑھی کبھی بابا سے کہتی تھی بابا میرا حسین کبھی ماں سے اممہ میرا حسین آئے ختیجہ لاشِ حسین پر مختل میں آئی ہے رسولِ خدا کے ساتھ آئی ہے ایک منظر ہو تھا وساخری جملہ دوسرا منظر خولی کا گھر ہے خولی کا گھر ہے خولی کے دو گھر ہیں ایک کوفے کے اندر ہے ایک کوفے کے باہر ہے کہتے سرِ حسین شبِ آشو شب شامِ غریبہ میں ہی روانہ کر دیا تھا شبِ گیارہ میں روانہ کر دیا تھا یہ ملون سرِ حسین لے کر دوڑتا ہوا گھوڑے پہ چلا ہے کہتا ہے کوفے کا دروازہ بند ہو گیا تھا باہر والے گھر میں گیا ہے وہاں اس کی بیوی رہتی ہے اس نے سرِ حسین کو جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا اوپر سے تندور کے ڈھکنے کو بند کر دیا کہتا ہے ابھی بیشتر پر پہنچا تھا ادھر اس کی بیوی کہتی ہے آنکھیں بند ہوئی میں نے دیکھا کہ نور کی آماریا گھر میں نازل ہوئی آئے روتے ہوئے رسولِ خدا فاطمہ زہرا آئے ختی جائے تاہرہا سرِ حسین کو جلتے ہوئے تندور سے نکالا کبھی سینے سے لگایا امہ میرا حسین سر سر کردئ چی grande بفعل سر 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 موسیقی